جو میں حالات دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشنز کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے وہ کون کا لائے گا آپ لوگ لے کر آئیں گے عدم اعتماد جب پپلز پارٹی لے کر آئے گے کون لے کر آئے گا وہ عوام کا غیز و غزب لے کر آئے گا اور جن کو ٹکٹ پیرا شوٹ کے ذریعے دی گئی ہیں اور جو کھربوں روپے اربوں روپے ہو رہے ہیں وہ اسی کے خلاف آئے گا ایک تو میں بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں تو کرونا کی وجہ سے سب کچھ سسپینڈ ہو گیا تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے لیکن اگر مجھے اب کوئی گھر پہ آکے کہے میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ اس ملک میں یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گے اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آکے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ باتچیت ہو رہی ہے مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے لیکن مریم انشاءاللہ باہر نہیں جائے گی یہ آپ کو جانا پڑے گا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا